اسلام علیکم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورڈ چینل ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں لیکن انسان کے اندر ظاہری اور پوشیدہ دونوں طریقے کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ظاہری بیماریوں کا علاج تو ایک حد تک ممکن ہوتا ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے کونسی ہے کب سے ہے لیکن کچھ بیماریاں پوشیدہ ہوتی ہیں پھر بعد میں اچانک سے وہ کچھ بڑی بیماری کی شکل اختیار کر کے آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اور اچانک سے اس کے علاج کے انتظامات بھی مہیا نہیں ہو پاتے آپ اپنی زندگی کے معمول میں یہ وظیفہ شامل کر لیجئے انشاءاللہ والعزیز جب بیماریاں آپ کے اندر ہوں گی وہ تو اس سے ختم ہوں گی ہوں گی انشاءاللہ اور کوئی بڑی یا چھوٹی بیماری آپ کو اچانک سے لاحق بھی نہیں ہوگی قرآن پاک کی یہ آیت ہے اس کے تین لفظ یہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں روزانہ تینتیس مرتبہ یا تو پانی پہ یا پھر کسی چیز پہ کھانے کی چیز پر دم کر کے کھالیاں کریں یا پیلیاں کریں انشاءاللہ والعزیز ہر بیماری جب کے اندر ہے وہ ختم ہونے لگی گی اور کوئی بھی بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوگی اپنی سکرین پہ دیکھیں آپ نے کیا پڑھنا ہے شفاء اللیما فی صدور شفاء اللیما فی صدور آیت کریمہ کہ یہ مطلب جز ہے اس کو آگے پیچھے درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ والعزیز پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہت سی برکتیں ہیں بیماریوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے گا امید ہے آپ کو وظیفہ اچھا لگا ہوگا اللہ عز و جل آپ کو عمل کی توفیق دے اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ